بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانہ قادمی قبط و نسوالی اسلام علیکم عزیز قلب و طلبہ آج ہم سبق نمبر دو اسوائی حسنہ کے پڑھیں گے اسوائی حسنہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیا جو بھی عمل بتائے وہ اسوائی حسنہ کہاتے ہیں اسوائی حسنہ سبق پڑھنے سے پہلے سفر نمبر تیرا دیتی پہلے مشکل ارفاظ کے ہجے پڑھیں گے اے زبر یہ زبر ہی رہ مین زبر ماں تی بیش نامتل رحمتل لیہم زبر لام لام زبر لام لیل آئین تھاڑی زبر آ لام زبر لا مین زیر چھوٹیے مین نون ساکنٹرم آئین زبر آئین زیر تیر نون نخنا یہ زبر تیر آئین زیر تیر آئین زبر نون نا دان ساکن پہنن لیہ زبر ہی رہ مین ساکن رحم فی بیش روکو کام سے چھوٹیے کی یہ زبر تیر فوکیت سواد زبر سین نون ساکن سین سبق نمبر چوتہ سبق سوائی مستان اللہ تعالی سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بیجا آپ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر آئے آپ کی زندگی کا ہر عمل عمل ہماری یہ اسواہ حسنہ ہے اسواہ حسنہ سے مراد اچھے کام ہیں حضور نے اپنی ہر عمل میں ہمیں اچھے کام کرنے کا طریقہ سکھایا آپ نے فرمایا باق آپ کا عطب کرو بڑھو کی ہے باتیں بور سے سنو لوگوں کی خدمت کرو اور چھوٹوں سے محمد کرو آپ کو اللہ سبحانہ تعالی نے بے شمار خوبیاں عطا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے صادق تھی کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کی دعوائی لیتے آپ ایسے آمین تھی کہ کافر بھی اپنی امانتیں آپ کی پاس رکھواتے بچوں پر آپ کو شفقت فرماتے تھے انہیں گود میں اٹھا لیتے پیدر ہوتے تو انہیں گندے پر بٹھا لیتے سوالی پر ہوتے تو بچوں کو بھی ساتھ لے رہتے نئی فصل کو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں جو سب سے کم بچوں ہوتا اس کو دے رہتے بچوں کو چونتے اور نہائی پیار سے ان کی تربیت فرماتے چھوٹے بچوں میں بیٹھیوں سے زیادہ محبت کرتے ایک مردبہ ایک بلدار چادر آئی آپ نے حاضرین سے بچھا کہ چادر ٹسک ہو دی جائے لوگ چھپ رہے آپ نے فرمایا انہیں خالد کو بلاؤ وہ آئے تو آپ نے وہ چادر انہیں انہائیت کرتی آپ ملان کے ساتھ بھی رہے فرماتے آپ نے فرمایا یہ تمہاری بھائی ہیں جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاو جیسے خود پہنو ان کو بھی پہناؤ ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود انساری اپنے ملان کو مار رہے تھے تو پیچھے سے آواز آئی کہ جتنا اختیار تم ہو اس دیا آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو آتش دوسر تم کو چھون لیتی آتش دوسر یعنی دوسر کی آگ حضرت محمد جانوروں پر بھی رہن فرماتے آپ نے زندہ جانوروں کا گوش بدن سے کھانے کو بھی ناجائز قرار دیا آپ نے اپنے حمل سیلی بھی ثابت کیا کہ جانوروں اور پرندوں پہ سامنی اچھا سنو کرنا چاہی ایک صحابی نے ایک سفر کا قصہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ دورانے سفر ہم ایک جگہ رکھیں تو ہمیں جھاڑیوں میں ایک چلیا چھوٹے بچے نظر آئے ایک شخص بچے اٹھا دیئے جب چاہیے جب انہیں اصل بات قائد ہمار تو فورا فرما کہ جیبہ کے بچے جھاڑی میں واپس رکھ آؤ یتیموں اور وریبوں پر آپ کی بڑی شکت تھی آپ نے جنہ کا پیار رکھنے والے کی بارے میں فرمایا کہ جنہ میں یتیم کی برگش کرنے والے میں اور مجھ حرفت ظاہر فرمایا آپ ہمیشہ کمسور اور مہتاجوں کا خیار لکھتے اور اپنی ضرورت کا خیار لکھئے بغیر انہیں کھانا کی لاتے آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا مہتاجوں کا خیار لکھنے والا اور ان فرمان خرش کرنے والا رہی خدا بھی خرش کرنے کی طرح ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلام کو سادھ بزا پسند آپ اکثر کچھووں اور پانی گزارہ کرتے سادھ نباز پہنتے آہستہ آغاز میں بات کرتے سادھ گھر بھی رہتے اپنے ہر کام میں اپنے ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے اپنے جوتے آپ کا فرمان ہے سب انسان برابہ ہیں کسی گولے گو گولے پر کوئی خوکیت حاصل نہیں اسی طرح کسی عربی گو عجمی اور کسی عجمی گو عربی پر کوئی بہتری حاصل نہیں اللہ کے ہاں اسطر دولہ وہ ہے جو نیک اور پریز گار ہے ہم سب کو چلیے کہ اپنی پیارے ربی کے عصوان عصوان عمل کریں اور اپنی دنیا اور آخر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اب مشق سب محصوان عصوان کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 جن کام کا ذکر ہے ان میں سے چار بیان اپنی بک پر لکھنے ہیں در سہر ارفاظ کو حروف تلجی کے ترتیب سے دوبارہ رکھیں اس کے بعد جن حصہ خالی جگہ پور کریں سبق کو اچھی طرح سے عزیم شین کر کے آپ بھی خالی جگہ پور کرنی ہے اس کے بعد آپ کو مشق میں دیئے گئے ارفاظ قرنق میں سے تلاش کر کے انہیں یاد کرنا جوابات اچھی طرح سے سارے یاد کرنے ہیں اور یہ سب کام آپ مشق میں بھی دیا گیا ہے آپ خود سے بھی help لے سکتے ہیں مدد لے سکتے ہیں اور یہ ساری کام آپ خود سے میل کھوپی پہ اتاریں گے امید ہے عزیز کلمہ طالبات آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا اور اس کو اچھی طرح سمجھ کے میل کھوپی پہ اپنی اتاریں اللہ اسلام علیکم اور اللہ حافظ